سوشل میڈیا پہ جتنے بھی افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے اور وہ ہے علامہ یاسین قادری صاحب کا مناظرہ زلفقار گیلانی کے ساتھ اب ان کو سید اور شاہ کہنا تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ناصبی قسم کے فرد ہیں کیونکہ ناصبی کے کلامت یہ ہے کہ اہل بیت علیہ وسلم کے فضائل کو کم کرنا اب کیسے کوئی سید ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو سید بھی کہے اور اپنے لئے فخر بھی سمجھے مولا امیر المؤمنین سے منصوب ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ سلام علیہ وسلم سے منصوب ہونا اور پھر ان کے فضائل کو بھی چھپائے تو اصل میں یہ موضوع یہاں سے شروع ہوا کہ جب کتاب لکھی علامہ یاسین قادری صاحب نے افضلیت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام میں تو ان صاحب کو جو اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں لیکن در حقیقت ایک ناصبی مزاج کے ہیں نام تو اپنا کہتے ہیں سید زلفقار شاہ گلانی لیکن در حقیقت یہ زلفقار تو نہیں ہے بلکہ سیف الشیطان ان کو ضرور کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو بھی مولا امیر المؤمنین کے خلاف اٹھے وہ قطن منافق ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ان صاحب کو بہت زیادہ جلاد آیا کہ جب انہوں نے کتاب دیکھی اور اس کے بعد چیلنج کیا علامہ یاسین قادری صاحب کو کہ آئیں مجھ سے مناظرہ کریں اور جو تاریخ دی وہ اکیس رمضان کی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مصروف ہوں گے اور یہ نہیں آئیں گے تو مبدنام کیا جائے گا کہ یہ بھاگ گئے پھر اس کے بعد بلاخر انہوں نے بڑا زور لگایا قویس ربانی صاحب کے پروگرام میں کہ مجھے آپ بلائیں اور ساتھ میں ان کو بلائیں اور مناظرہ کیا جائے اب اگر دیکھا جائے تو یہ زلفقار صاحب تیاری کے ساتھ نہیں آئے اور نہ آیات قرآن اور نہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے بلکہ ان کے مقابلے میں اقوال لہ رہے تھے علماء کے کہ علماء کا اجماع فلان عالم نے یہ کہا ہے کچھ دن پہلے ان کا کلپ بھی دیکھا کہ جس میں یہ فرما رہے تھے کہ فلانا جو پیر تھا اس نے خان کعبہ کے سامنے جا کے کہا کہ خان کعبہ ستر دفعہ بھی توڑ دیا جائے تو تقریباً اسی قسم کا جملہ تھا اس سے زیادہ خطر نہ کیا ہے کسی صحابی کی توہین اور پوچھا جائے کہ سپیر کے پاس یہ جملہ کہاں سے آیا یہ کسی آیت کا تھا مفہوم یا کسی روایت سے تھا کیوں اتنی شدت کی جا رہی ہے اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں تو یہاں پر جب گفتگو آگے بڑی تو یہ جواب نہ دے سکے کیونکہ پہلے بھی ان کا پلین یہ تھا کہ یہ مشہور کیا جائے گا کہ علامہ یاسین خادری صاحب جو ہیں بھاگ گئے اب بھاگنے کا تو نہ کہہ سکے تو انہوں نے توہین والا موضوع ٹھایا اور یہ روش علماء اہل سنت کی بہت قدیم ہے البتہ ہم یہ بتاتے چلیں کہ جب بھی ہم اہل سنت کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد علماء اہل سنت ہوتی ہے ورنہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں جہان ہیں ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر ہیں اور وہ رسول و آل رسول علیہ السلام کی وہ مظلوم بھیڑے ہیں جو ان بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ علماء اہل سنت کی مثال اکثر کی ایسی ہے جیسے کہ علماء یہود و نصارہ جس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور نبوت اور رسالت کو اور ان کے مبوس ہونے کی حبروں کو چھپاتے تھے بلکل اسی طرح سے علماء اہل سنت اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب اور امامت اور خلافت کو جھٹلاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان پر تو تحمت لگا دی گئی علامہ یاسین قادری پہ کہ انہوں نے گستاقی کی یہ سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب نے کیا گستاقی کی تو انہوں نے تو اتنی کہا تھا کہ مولا مولا امیر المؤمنین کو مولا کہنا چاہیے اور مولا بھی بنوانے حاکم کے اور اولا بتصرف کے یعنی اسی معنی میں کہ جو ہم شیعہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کتنا محاص بنایا تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ گستاقی کی تو فقط ایک آڑ ہے اصل میں تو بغض مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے کہ جو ان لوگوں کو ابھارتا ہے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان نہ کریں اب یہاں پر چند موضوعات ان کی علامہ یاسین قادری صاحب کے بارے میں ہم ڈسکس کریں کہ ظاہر ہے وہ اہل سنت ہیں عویس ربانی صاحب بھی اہل سنت ہیں لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بلا شک دشمن مولا امیر المؤمنین نہیں ہیں کیونکہ دشمن مولا امیر المؤمنین نہیں ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ حالات زادے ہیں اور نہ حیث کی اولاد ہیں اور نہ ہی منافق ہیں یہ ان کی فضیلت ہے اور بلا شک جو بھی دشمن مولا امیر المؤمنین ہے یا منافق ہے یا ولد السنا ہے یا ولد الحیث ہے تو اب یہ کہنا کہ یہ سننی نہیں ہے تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا تو یہ تحمتوں کا سلسلہ کہ جو اس وقت عویس ربانی صاحب اور اسی طریقے سے خصوصاً علامہ یاسین قادری کو کہا جا رہا ہے کہ رافضیوں شیعہ ہو گئے ہیں تو یہ تحمدیں مثال کے طور پر بعض علماء اہل سنت پر بھی لگائی گئیں مثال کے طور پر خطیب خوارزمی پر لگائی گئیں کہ یہ شیعہ ہے یا جناب حاکم نیشہ پوری نے کیونکہ فضائل بیان کیے ان پر تحمد لگائی گئیں کہ یہ شیعہ ہیں یا جناب علامہ قندوزی نے فضائل حیل بیان کیے تو ان پر تحمدیں لگائی گئیں اور آج کے دور میں جیسے مثال دے چکے ہیں کہ تاریخ جمیل صاحب نے جب مولا کہا تو ان پر ایک پورا محاص کھڑا ہو گیا اور بہت سارے دیوبندیوں نے ان کو بالکل ہی اپنے سے لا تعلق قرار دیا اور جب انہوں نے اپنے فرزند کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے فرزند کے درجات کو بلند فرمائے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے تاریخ جمیل صاحب کو اور اپنے فرزند کے جنازے پر انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا ذکر کیا شہادت امام حسین و شہادت اہلہ علیہ بر کا ذکر کیا تو بہت سارے لوگوں کو برا لگا تو یہاں پر ہم پہلے بتاتے چلیں کہ اہل سنت کو یہ چیز ہمیں کلیر کرنی چاہیے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو کیوں چھوڑتے ہیں آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں تو ان کے اہل بیت کو مانیں اور یہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب قرار دیا تھا تمام صحابہ پر اطاعت اہل بیت کو اور رشاد فرمایا تھا یہ حکم صرف ہمارے لئے نہیں تھا ہم تو بعد میں آئے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا تو ان کے جو مخاطب تھے یا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہوئے وہ اصحاب تھے یعنی ان سے آپ فرما رہے تھے کہ تم اگر ہدایت چاہتے ہو تو اہل بیت سے اور قرآن سے واپس تر ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کیا گیا اور تاریخ قوائے کبھی کسی نبی کی آل پر ایسا ظلم نہیں کیا گیا کہ جو سو کالل سم مسلمانوں نے اور اصحاب نے ظلم کیا آل رسول پر اور ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیا اور آپ دیکھیں کہ جس وقت مولا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں جناب آئیشہ نے جنگ کر دی کبھی معاویہ نے جنگ کر دی اور بہت سارے اصحاب جو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور مولا امیر المؤمنین کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور کس طرح سے قتل عام کیا جناب آئیشہ نے بسرا میں اور مختلف علاقوں میں اور جناب آئیشہ سے جنگ ہوئی اس میں دس ہزار سے چھتیس ہزار افراد مارے گئے اور معاویہ نے جو مولا علیہ پر حملہ کیا اس میں ستہ ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار کفے کرے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی مظلومیت ہے اب ہم آتے ہیں اس موضوع پر کہ یہ ایک الزام لگایا گیا علامہ یاسین قادری پر کہ جو واقعاً خالص اہل سنت ہیں وہ کہ جو مولا امیر المؤمنین سے محبت کرتے ہیں یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والے ہیں کہ جو انہوں نے لفظ بھاگنا استعمال کیا تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے زمن میں جو جنگ احد میں بھاگنے والوں کے زمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے مختلف مقاتب کے کیا ترجمہ کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم ترجمہ پیش کرتے ہیں کنزو لیمان کا جو ترجمہ ہے احمد الرزا بریلوی کا یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا یعنی بلا شک ایک تاریخ کا سیاترین باب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور بھاگنے والوں کے لیے قرآن میں واضح ہے اب لوگ کہتے ہیں جی اصحاب نہیں بھاگے یا لفظ بھاگنا استعمال کرنا توہین ہے تو یہ تو احمد الرزا بریلوی نے استعمال کیا ہے لفظ بھاگنے کا اب یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو بھاگنا تھا یہ دنیا کی لالچ میں تھا اس کو بعد میں بیان کریں گے کچھ مال کے لیے تھا کچھ خوف کے عالم میں تھا اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہیں اور یہ آنے کو تیار نہیں ہیں جبکہ عام افراد ایسے ہیں کہ جس سے دوستی ہو اس کو ایسے چھوڑ کے نہیں جاتے چے جائے کہ کسی کو نبی مانا جائے اور وہ پکارتے رہیں اور نبی کی پکار کا جواب نہ دینا خود حرام ہے دوسرا ترجمہ بیان کرتے ہیں آسان ترجمہ قرآن تقی عثمانی صاحب کا ان کا ترجمہ کیا ہے وہ وقت یاد کرو جب تم مو اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے اب یہاں پر دیکھیں مو اٹھائے چلے جا رہے تھے یہ کتنا توہین آبیز جملہ ہے آپ کسی کو بھی جس کا احترام کرتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کیا تم مو اٹھائے چلے آ رہے ہو کیا آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں حتی تیچر کیا کسی بچے سے کہہ سکتا ہے کہ کیا تم کلاس سے مو اٹھائے چلے جا رہے ہو اور کیا تم کلاس میں مو اٹھائے چلے آ رہے ہو تو یہ ترجمہ کیا ہے تقی عثمانی صاحب نے اور یہی لوگ زیادہ شور مچا رہے ہیں یعنی دیوبندی اور بریلوی اب آپ کے سامنے ترجمہ ہے کہ جو جماعت والوں کے لیے بیان کرتے ہیں مولانا مودودی صاحب کا وہ یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں جب تم مو اٹھائے چلے جا رہے تھے اور پیٹ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول تم کو پکار رہے تھے اب آپ کے سامنے ترجمہ ہے راکٹر طاہر القادری صاحب کا اور وہ کہتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں جب تم افرہ تفریقی حالت میں بھاگے جا رہے تھے تو انہوں نے بھی لوز استعمال کیا بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تمہیں پکار رہے تھے یعنی یہاں پر دو مضمتیں ہیں کہ بھاگ بھی رہے تھے اور اس کے بعد واپس آنے کو تیار بھی نہیں تھے اب آپ کے سامنے ترجمہ ہے مولانا شاہ رفی الدین دہلوی صاحب کا اور وہ یہاں پر ترجمہ کرتے ہیں جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ تم کو پیچھے کھڑے بلا رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھاگے جا رہے تھے اب کچھ قائدیانی حضرات بھی اس میں بعض زگہ سوشل میڈیا پر شور مچا رہے ہیں تو ان کے بھی بڑے کا ترجمہ پیش کر دیں مرزا تاہر احمد کا اور وہ بھی یہاں پر لکھ رہے ہیں اس آیت کے زمن میں جب تم بھاگ رہے تھے اور کسی کو بھی مڑ کر نہیں دیکھتے تھے وہ کہ اس ترجمہ سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں لیکن صرف اس لیے کہ ثابت ہو جائے کہ جتنے بھی لوگ اہل سنت کے مختلف مقاتب ہیں یا ان سے جدا ہوئے ان سب نے بھاگنا کہا ہے اب علامہ یاسین قادری کے لیے کہنا کہ جی بھاگنے میں بھاگنا کہنے سے توہین ہو گئی خصوصا لوگ شور مچا رہے ہیں کہ جی حضرت عثمان کے لیے بھاگنا استعمال کیا تو یہاں پر تو سب کے لیے لفظ استعمال کیا ہے بھاگنا اب یہ لوگ کیوں بھاگے تو سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر تین اور باب نمبر ایک سو دو اور حدیث نمبر ہے ٹو نائن فائیو سیون اور ہیڈنگ یہ ہے دوران جنگ میں لڑائی سے نہ بھاگنے اور باز نے کہا موت پر بیعت لینا تو یہاں پر یاد رکھیں کہ جو لوگ بھاگے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت توڑی تھی یہ گناہگار لوگ تھے جو بھاگے تھے یہ بغاوت کر کے بھاگے تھے اب یہاں پر دو روایات ہیں بیان کر دیتے ہیں ایک عبداللہ ابن عمر سے بیان ہوئی کہ جس میں یہ سوال کیا گیا کہ سعالنا نافیان الا ایشین بایاہم علی الموت قالا لا بایاہم لا بایاہم علی السبر تو یہاں پر تو سبر اور استقامت کے لیے کہا گیا عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ روایت آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کن عمور پر بیعت لی تھی کیا موت پر بیعت کی تھی انہوں نے فرمایا موت پر نہیں بلکہ صبر اور استقامت پر بیعت لی تھی صبر اور استقامت کی کیا مانا ہوئے کہ ہم آخر تک ساتھ رہیں گے اور گھوم پر کے نتیجہ نکلتا ہے یعنی مر جائیں گے یا زندہ رہیں گے بھاگیں گے نہیں تو بیعت توڑ کے بھاگے تھے جو بھی بھاگے تھے اس کے بعد اگلی روایت ہے 2959 تو روایت آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ حضرت حنزلہ کا بیٹا لوگوں سے موت پر بیعت لے رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ میں رسول اللہ کے بعد کسی سے اس پر بیعت نہیں کروں گا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیعت لیتے تھے وہ اس بات پر ہوتی تھی کہ تم آخر وقت تک ساتھ رہو گے اب یہ کیوں بھاگے تھے تو یہ بھی بیان کر دیں صحیح بخاری جلد نمبر پانچ اور حدیث نمبر ہے 4043 اور یہاں پر یہ ہے الغنیمت الغنیمہ یعنی جب ان لوگوں نے دیکھا کہ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں ان کی سب کی نیتیں خراب ہو گئیں میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں پہاڑیوں پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگی جا رہی تھیں پنڈلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے ہوئے جس سے ان کے پازیب دکھائی دے رہے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر کے تیر انداز ساتھی کہنے لگے کہ غنیمت غنیمت یعنی حضرت جابر بن عبداللہ کے والد یہاں شہید ہو گئے تھے عورتوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ان کی پنڈلیوں کو دیکھا اور ان کی پنڈلیوں میں پازیب دیکھے ان کی نیت خراب ہو گئی اب آپ کہیں گے یہ تو قرآن کے خلاف ہے کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے نہیں ہے بلکل سور جمعہ کے مطابق ہے کہ سور جمعہ میں واضح ارشاد خداون تبارک و تعالی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے لہو لاپ کو دیکھتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے یعنی ان کو تنہا چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے تو قرآن کے مخالف نہیں ہے اب یہ کہنا کہ اساب نہیں بھاگے تو یہ تو قرآن سے بھی واضح ہے یہ قرآن کی مخالفت ہے جو کہہے کہ اساب نہیں بھاگے اب ان میں سے جناب ابو بکر کا ذکر کیا گیا تو مستدرک علیہ صحیحین آپ کے سامنے ہے جلد نمبر چار ہے اور حدیث نمبر فور تھری ون فائیو ہے اور اس کا عربی متن بھی آپ کے سامنے ترجمہ بیان کر دیتے ہیں حضرت عبو بکر صدیق فرماتے ہیں جنگ اہت کے دن جب لوگ تتر بتر ہو گئے تو سب سے پہلے میں آپ کے پاس پہنچا یعنی یہ بھی بھاگنے والوں میں سے تھے فضیلت یہ بیان کر رہے ہیں کہ پہنچنے والوں میں میں پہلے تھا اب تفسیر تبری آپ کے سامنے جامل بیان اور اس کا عربی متن آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اب حضرت عمر اپنے بارے میں فرماتے ہیں ترجمہ اس کا بیان کر دیں گے اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیں گے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بھاگا اور اس طرح سے دوڑا رہا تھا جس طرح سے پہاڑی بکڑا دوڑتا ہے اردو کا ترجمہ حرف بحرف آپ کے سامنے سنا دیں گے کیونکہ اس گفتگو میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جو ترجمہ ہے وہ بیان کریں اب حضرت عثمان کے بارے میں کیا ہے کہ یہ لوگ بھاگے اور تین دن تک غائب رہے اور جب یہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان سے اور عقبہ سے اور ساتھ سے کہا کہ تم لوگ تو بھائی بہت ہی چوڑے میں بھاگے بہت ہی لمبا بھاگے اب یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کے معنی کیا ہے یہ جو کہا جاتا ہے وَلَقَدْ أَفَاللَّهُ أَنْهُمْ کہ اَفَاللَّهُ أَنْهُمْ کے معنی کیا ہے تم بتاتے چلیں کہ جس طرح سے سابقہ قوموں پر عذاب نازل ہوتا تھا کوئی بندر بنتا تھا سور بنتا تھا اور مسخ ہو جاتے تھے یا بجلی گرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر ایسا عذاب نہیں آیا تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایسا عذاب نہیں آیا نہ یہ کہ جی اب ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا لہٰذا کہ خدا ون تبارک وطالہ نے ان پر اقاب نازل نہیں کیا جو انہوں نے کام کیا نہ یہ کہ جو انہوں نے کام کیا اس سے خدا ون تبارک وطالہ راضی ہو گیا اب یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے لقد افع انکم کے معنی کیا ہے یعنی تم کو جڑس سے اکھار کے نہیں پھیک دیا یعنی فوراں عذاب نازل نہیں کیا یہ معنی ہے اور پھر اس کے بعد ابن حمید بیان کرتے ہیں لقد افاللہ انعظیم ذالک لم يحلککم بما آتیتم من ماسیت نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولیکن اتو بفضل علیکم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تم پر عذاب نازل نہیں ہوا اور تم فوراں حلاک نہیں ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت کرنے کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 145 پر دوبارہ یہی والا موضوع ہے کہ ذالک من اللہ علی المؤمنین ایو آقبہم بے بعض ذنو فی آجل الدنیا کہ بہت ہی اجلت کے ساتھ دنیا میں ان میں عذاب نہیں نازل ہوا یہ مراد ہے یعنی تمہارا اتنا بڑا گناہ تھا کہ اگر سابقہ امتیں یہ کام کرتیں تو ان پر فوراں عذاب نازل ہوتا بندر بنتے سور بنتے یا آگ برستی یا کچھ بھی ہوتا تم پر یہ عذاب نازل نہیں ہوا اور یہ کس کی برکت ہے برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ یہ کہ ان لوگوں کی کوئی برکت ہے کہ جی اللہ سبحانہ وآلہ نے ان کو معاف کر دیا اب آپ کے سامنے تفسیر دلد منصور ہے اردو اور اس کی سارے ترجمیں بیان کر دیتے ہیں یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے تو تفسیر دلد منصور کے جو مترجم نے ترجمہ کیا ہے تو یہاں پر بھی یہ ہے یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے پھر اس کے ہم نے بعد ریٹ سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ صحابہ غزو اہد میں پہاڑ میں بھاگے جا رہے تھے پھر اس کے بعد پیچھے سے انہیں یوں دعوت دے رہے تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سے انہیں یوں دعوت دے رہے تھے کہ اے اللہ کے بندوں میری طرف پلٹ آؤ اے اللہ کے بندوں میری طرف پلٹ آؤ لیکن یہ کوئی نہیں مان رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھاگے جا رہے تھے جب غزو اہد کا موقع تھا لوگ بھاگ گئے تھے تو یہاں پر بھی لفظ استعمال ہوا بھاگ گئے پھر دیکھیں آپ آخری سے تیسری لائن میں ہے اور تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ گھاٹیوں میں بھاگ گئے اس سیدونہ کے بارے میں پوچھا گیا وہ شکست کھا کر گھاٹیوں میں بھاگ گئے اب یہ کہنا کہ جب بھاگنے کا لفظ استعمال کیا جناب عثمان کے لئے توہین کر دی یہ آپ کے تمام علماء نے بھاگنے کا لفظ ہی استعمال کیا ہے اب یہ پہلے آدمی ہیں جو اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں گی تشریف لے گئے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی کتاب دکھائیں ترجمہ قرآن دکھائیں حدیث کی کتاب دکھائیں تاریخ کی کتاب دکھائیں کہ جہاں آپ کے عالموں نے لکھا ہو کہ حضرت ابوبکر تشریف لے گئے تھے حضرت عمر تشریف لے گئے تھے حضرت عثمان تو تین دن کے لئے تشریف لے گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ تشریف کا موضوع جو انہوں نے اٹھایا فقط اس مناظرے کی شکست کو دیکھتے ہوئے یہ تحمد لگا کر اپنے آپ کو بچانا چاہا تو صفحہ نمبر 238 میں بھی یہی ہے جب لوگ جنگ سے بھاگ کر وادیوں میں اوپر چڑ گئے تھے تو یہاں پر بھی بھاگ کر آیا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں درمیان میں انہوں نے مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے مارا یعنی کفار نے کیا کیا مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے مارا تشریف لے جاتے ہوئے نہیں مارا صفحہ نمبر 239 میں ایک موضوع ہے ایک جماعت ایسی تھی جسے فکر پڑا ہوا تھا صرف اپنی جانوں کا بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ بلا وجہ اہد جاہلیت کی بدگمانی یعنی جو بھاگنے والے تھے یہ با ایمان نہیں تھے اہل جاہلیت کی بدگمانی کر رہے تھے وہ بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر صفحہ نمبر 240 میں ایک قوم بزدل ہو گئی تھی اب اگر کہا جائے بھاگنے والے بزدل تھے یعنی بزدل بز کہتے ہیں بھیڑ کو یا بکری کو یعنی بکری کے دل والے تھے اس کے مقابلے میں ہوتا ہے شیر دل تو ظاہر ہے بھاگنے والے شیر دل نہیں ہوتے بھاگنے والے کرار نہیں ہوتے وہ فرار ہی ہوتے ہیں بھاگنے والے بزدل ہوتے ہیں شیر دل نہیں ہوتے تو یہاں پہ کہا گیا ایک قوم بزدل ہو گئی تھی ان پر اللہ تعالی نے روب تاری کر دیا اور حق سے انہیں دور کر دیا یعنی یہ حق سے بھی دور تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کے جائیں گے تو قطعا حق چھوڑ جائے گا اب صفحہ نمبر 242 پر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تھے پھر ہم نے ایرو لگایا ہے کہ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ نے یوم جمعہ کو خدبہ ارشاد فرمایا اور آل عمران کی تلاوت کی خدبے کے وقت اس صورت کی تلاوت آپ کو اچھی لگتی تھی جب آپ اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَعَ جَمْعَانِ تَكْ پُہُنچَے تو فرمایا جب غزوِ اُخُد ہوا تو ہم بھاگ گئے ہم سے کیا مراد ہے یعنی یہ سب بھاگ گئے یہ کہنا کہ منافقین بھاگ گئے یہ فرما رہے ہیں ہم بھاگ گئے اب آپ ہم کے معنی کیا لیتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو منافقوں میں شامل کر رہے تھے ہم بھاگ گئے یعنی منافق بھاگ گئے نہ منافقین تو اس میں آئے نہیں تھے وہ تو وہ لوگ تھے جو راستے سے واپس چلے گئے تھے یہ جو راگ علاپہ جاتا ہے کہ یہ منافقین کے لیے آئے تھا یہ ایسا نہیں یہ منافقین اس میں آئے نہیں تھے یہ سارے وہ لوگ بھاگے تھے جو آ گئے تھے ہاں ایمان ان کا بھی قوی نہیں تھا اور وہ ہم پہلے بیان کر چکے پھر فرماتے ہیں میں بھی بھاگ گیا نہیں کہا کہ میں بھی تشریف لے گیا یا آپ کے مترجم نے ترجمہ نہیں کیا جو آپ ایشو بنا رہے ہیں پھر اس کے بعد امام ابن منظر سے جو روایت ہے کہ وہ تین افراد تھے ایک مہاجر اور دو انصار تو یہاں پر جناب عثمان کا نام چھپایا جا رہا ہے ایک مہاجر جو بھاگنے والے تھے وہ یہ بھی تھے پھر اس کے بعد اگلی روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان رافع بن معللہ اور حضرت حارسہ بن زید کے حق میں نازل ہوئی پھر اس کے بعد اگلی روایت میں آتا ہے نام کہ یہ کون تھے حضرت عثمان حضرت ولید بن عقبہ حضرت خارجہ بن زید اور رفع بن معللہ کے حق میں نازل ہوئی یعنی ہر جگہ جناب عثمان کا ذکر آ رہا ہے اس کے بعد اگلی جو روایت ہے جو آخری لائن ہے کہ اس روز جو لوگ بھاگے تھے وہ حضرت عثمان حضرت سعید بن عثمان حضرت اقبہ بن عثمان رضی اللہ عنہم تو یہاں سے پتا چلا کہ ان کے لئے پھر آپ دیکھیں آخری لذب میں استعمال ہو رہا ہے جو لوگ بھاگے تھے وہ حضرت عثمان اور یہ لوگ تھے تو یہ شور مچانا کہ جی توہین ہو گئی جناب عثمان کی تو یہ آپ کے علماء پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں اور کسی نے بھی لفظ تشریف استعمال نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کہا کہ جی تشریف لے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ کے دشمنوں کے نرغے میں تشریف لے گئے تھے اب اس کے بعد صفحہ نمبر 243 پر دوبارہ یہی والا موضوع ہے کہ فلان کہا گیا اور اس کے بعد کہا گیا سعید بن عثمان ایسے بھاگے تھے کہ یہ لوگ کون کون تھے کہ یہاں پہ نام لیا گیا کہ فلان اب فلان میں جو ہے حضرت عثمان کا نام چھپا دیا گیا لیکن بعد میں جو روایات آئیں گی تو یہاں پر واضح ہے کہ یہ حضرت عثمان تھے جو ہم پہلے بیان کر چکے لیکن اس تفسیر میں ان کا نام چھپا دیا گیا کہ تفسیر تبری میں ہے یعنی در منصور میں ذکر چھپا دیا گیا لیکن تفسیر تبری کے اس آیت کے زمن میں 174 پیچ پہ ہے فرہ عثمان بن افان و اقبہ بن عثمان و سعد بن عثمان رجلان من انصار حتی بلاغ الجلعب جبل من ناحیت المدینہ ممیلی الاعوض اقام به صلاة ثم رجعو الى رسول اللہ کہ تین دن کے بعد آئے تو آپ نے فرمایا لَقَذْ زَحَبْتُمْ فِيهَا وَرَيْذَا بہت ہی لمبے گئے بڑے چوڑے میں گئے اب اس کے بعد نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ماف کر دیا اور یہ وہی والا موضوع آ رہا ہے کہ ماف کرنے سے کیا مراد ہے کہ افاللہ سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ماف کر دیا جب انہیں سزا نہ دی اور سب کو نیست و نابوت نہ کیا یعنی ان کا حق یہ تھا کہ انہیں سب کو نیست و نابوت کر دیا جائے کوئی بجلی گلے یا ان کو مس کر دیا جائے لیکن اللہ نے ان کو ماف کر دیا ماف کرنے سے کیا مراد چھوڑ دیا چھوڑنے سے کیا مراد ہے یعنی دنیا میں سزا نہیں دی یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی زنا کرنے والے وہ کہا جائے اب تیسیر الباری آپ کے سامنے ہے اور علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے جل نمبر چار ہے اور یہاں پر جناب عثمان کے لیے جو نے لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ اس پر ایشو بنایا کیونکہ علامہ یاسین قادری صاحب عربی میں پڑھ رہے تھے اور اردو میں ترجمہ فرما رہے تھے تو گوکہ ویس ربانی صاحب نے بھی کہا کہ جو ترجمہ ہے وہی کریں ظاہر فرار کا ترجمہ بھاگ نہیں آئے گا کہیں بھی دنیا میں فرار کا ترجمہ تشریف نہیں ہے اور یہ جو کہا جا سکتا ہے کہ صحیح بخاری کے پہلے ترجموں میں سے ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کا وہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن عمر سے کسی نے سوال کیا کیا تم جانتے ہو کہ عثمان عہد کے دن بھاگے نکلے تھے انہوں نے کہا ہاں بے شک اور ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ فرہ کے معنی یہی ہے کہ فرار کر گیا اب آپ کے سامنے دوسری جلد ہے یعنی جلد نمبر پانچ ہے وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے اور یہاں پر ہیڈنگ ہے باب و غضوات احد باب جنگ احد کا قصہ اور اس کے زمن میں آپ دیکھیں کہ بار بار یہ والا موضوع ہے کہ خدا نے اپنا وعدہ تم کو سچا کر دکھایا تمہاری فتح ہوئی یعنی بدر میں پھر جب تم نے بزدلی کی یعنی شیر دلی نہیں کی بزدلی کی اور پیغمبر کے حکم کو نہ سنا لگے اختلاف کرنے اور جو عمر تم چاہتے تھے یعنی فتح اس کو دیکھ کر بھی تم نے پیغمبر کی نافرمانی کی کوئی تو دنیا کے پیچھے پڑ گیا وہ کون تھے جو عورتوں کی پنڈلیاں دیکھ کے اور پازیب دیکھ کے اور بریکٹ میں لکھا ہے لوٹ کی فکر میں اب یہ وحید الزمان صاحب یعنی لوٹ کے چکر میں رسول اللہ کی بھی مخالفت کر دی یعنی رسول اللہ کو عادل نہیں سمجھ رہے تھے ورنہ وہ یہ کہتے کہ جب ہمیں کھڑا کیا ہے تو ہمیں مالِ غنیوز ملے گا لوٹ کی فکر میں اور کوئی آخرت کے خیال میں تھا کون تھے آخرت کے خیال میں اور جو نہیں بھاگے اللہ نے تم کو دشمنوں کی طرف سے پھیرا دیا تم بھاگ کھڑے ہوئے پھر انہوں نے کہا تم بھاگ کھڑے ہوئے کس کے لئے کہا جو لوگ بھاگ گئے یعنی کہا کہ آپ لوگ تشریف لے گئے اس میں تمہارا آزمانہ بھی منظور تھا اور اللہ تمہارا یہ قصور عہد کے دن بھاگنا ماف کر چکا ہے پھر انہوں نے بھاگنا استعمال کیا لیکن ماف کر چکا ہے کہ کیا معنی ہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور اب آپ کے سامنے صفحہ نمبر تین سو تین ہے پارہ نمبر ہے سولہ اس کے نمبر بالکل الگ ہیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بھاگ نکلے اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہے اور ایک اونچے مقام پر چڑھ کر پکار کر کہنے لگا مسلمانوں میں محمد زندہ ہیں آپ نے فرمایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو کچھ جواب نہ دو کیونکہ پھر یہ حملہ کر دیتا پھر کہنے لگا اچھا ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر زندہ ہیں آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ رہو کچھ جواب نہ دو پھر کہنے لگا اچھا خطاب کے بیٹے عمر زندہ ہیں اب ابو سفیان کہنے لگا بس معلوم ہو گیا یہ سب مارے گئے اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جواب نہ دو وہ فرما رہے ہیں کہ بھاگو نہیں تو یہ بھاگ رہے ہیں خصوصا جناب عمر اور اب یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جواب نہ دو خاموش رہو تاکہ لشکر آ جائے ہماری جان کو خطرہ نہ ہو تو جناب عمر نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں ڈالا اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے یہ سنکہ جناب عمر سے رہا نہ گیا یعنی بھاگنے میں بھی نہ رہا گیا اور یہاں رسول اللہ کی پھر مخالفت کی بے اختیار کی اٹھے ارے خدا کے دشمنوں تو جھوٹا ہے اللہ نے ابھی ان کو تجھے زلیل کرنے کے لیے قائم رکھا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہ بتاؤ کہ اس وقت ہم لوگ یہاں پر ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھا ہے اس دوران ابو صفیان نے ظاہر حملہ کرنا چاہا اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جبکہ حضرت عمر نے ابو صفیان کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہید کرانے کیوں کسر نہیں چھوڑی تھی اور پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اب یہاں پر ایک ایشو یہ اٹھایا کہ جب ان ظلفقار صاحب نے در حقیقت ظلفقار تو نہیں ہے صیف الشیطان ہے ضرور وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ نہ کہیں فرار جبکہ یہاں سب فرار فرار آ رہا ہے بھاگنا آ رہا ہے تو کہنے لگے آپ کے تشریف لے گئے تو اس پر یاسین خادری صاحب نے فرمایا یعنی تشریف دکھا کے آگے چلے گئے یعنی اس قسم کا جملہ تھا کہ تشریف پیچھے کر کے نکل گئے یعنی تشریف ہمارے عام طور پر اردو میں کہا جاتا ہے کولوں کو تو یہ کہنے لگے کہ یہ آپ نے توہین کر دی یہاں سے توہین کا موضوع نکالا جس پر یاسین خادری نے کہا کہ نہیں جب ادبار کا ترجمہ کیا جائے گا تو پیٹ نہیں کیا جائے گا اور یہ واقعاً صحیح کہہ رہے ہیں یہ جو ادبار کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے قطن معنی پیٹ نہیں ہے بلکہ عربی میں اس کے معنی یہیں ہیں کول دکھا کے بھاگے اب وہ الگ بات ہے کہ یہ عربی میں قابل قبول ہے اردو میں ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جو پشت کر کے بھاگے تو یاسین خادری صاحب نے کوئی غلط نہیں کہا لیکن اب ہم یہاں سوال کرتے ہیں ان کے لئے تو آپ کہہ دیں کہ جی تشریف نہیں دکھائی لیکن اب آپ کے سامنے سیرِ حلبیہ جل نمبر دو ہے اور صفحہ نمبر ہے 304 اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ دو بڑے عجیب و غریب واقع ہوئے سفین میں پہلا واقعہ کیا ہوا حملہ علیہ بوسر ابن ارداد معاویہ کا ایک انتہائی ہٹلر قسم کا ایک جرنل تھا جس نے تیس ہزار مسلمانوں کو مارا اور مولا امیر المومنین کی طرفدار خواتین کو حتی بازاروں میں بیچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سکے چچازاد بھائی عبیداللہ ابن عباس کے دو کمسن بچوں کو ماں کے سامنے زبا کیا یہ ایک درندہ قسم کا آدمی تھا اور اس کو بھی کہا جاتا ہے جو سو کال صحابی جب ہم کہتے ہیں افراد کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے افراد کی کرتے ہیں نہ کہ ان افراد کی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جانے دیوں اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی شرمگاہ کو کھول دیا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس کو پھر نہیں مارا اب یہاں پہ آپ کیا کہیں گے یہاں کیا ترجمہ کریں گے کہ اس نے اپنا کیا دکھایا اگلا دکھایا کہ پچھلا دکھایا اب ظاہرے کے ہم عدب سے کہہ دیں گے جی اگلا دکھایا کہ پچھلا دکھایا ایک عام آدمی کہہ دے گا یہ دکھایا کہ وہ دکھایا اب انڈیا میں کوئی ہوگا تو وہ ذرہ اور کھول کے کہہ دے گا پورے بھی زبان والا ہوگا وہ اور کھول کے کہہ دے گا بڑے رقیق الفاظ لیکن بات صحیح ہے کہ اس نے اپنا کیا کھول کے دکھایا دوسرا واقعہ کیا ہوا وہ ثانی ہے کہ دوسرا حصہ دیکھ رہے ہوں گے اب آپ کے سامنے سیرت نبویہ علیہ ابن حشام جل نمبر ہے تین اور یہاں کے حاشیوں میں بھی یہ یہ کہ بسر ابن ارتاد اور عمر ابن آس نے اپنی شرمگاہ کو کھولا اور اس کے ذریعے سے اپنی جان بچائی بھی روز الانف ہے اور جل نمبر ہے دو اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور اسی طرح سے عمر ابن آس نے بھی اپنا جسم کھول دیا اب جو جسم کھولا تو ظاہر ہے جب بھاگ رہے ہیں تو پیچھے ان کے کولے نظر آ رہے ہیں اور آگے والوں کو ان کا اگلا حصہ نظر آ رہے ہیں اب آپ کہیں گے کہ ان کے کولے شریف نظر آ رہے ہیں اور آگے والے کیلئے کہ ان کے فلانہ شریف نظر آ رہے ہیں تو آپ یہ کہتے رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ حضرت عمر نے خالد بن ولید کیلئے کہا تم نے ایک کہ تم نے ایک مسلمان کو مارا اس کی بیوی کے اوپر چر دوڑے اور اس کے بعد کہا کہ اس نے زنا کیا اب آپ کہیں نہیں زنا نہیں کیا زنا شریف کیا بلکہ اپنا فلانہ عضو شریف ایک جلیل القدر صحابی کی بیوی کے جو صحابیہ تھی ان کے فلان شریف میں داخل کر دیا اگر آپ ایسا ترجمہ کرنا چاہے گا نہیں لیکن حضرت عمر نے خالد بن ولید کیلئے لفظ زنا استعمال کیا کہ اس نے زنا کیا ہے اب آپ کے پاس سامنے اقد الفرید جل نمبر چار اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ عَبْاَسِ الْأَمْرِ کہ عبداللہ بن عباس نے اسی عمر سے کہا کون عمر آس یا عمر انکا بعت دینکا من معاویہ کہ اے عمر آس تم نے اپنا دین بیش دیا ہے معاویہ کے ہاتھ اور پھر اس کے بعد مضمت کے اور جملے کیا ہے وَلَقَدْ كَشَفْتَ فِيهَا أَوْرَتَكَ اور تُو نے اپنی جان بچانے کے لیے جنگ سفین میں اپنی شرمگاہ کو کھول دیا یعنی جب مولا امیر المومنی اس کی تشریف بھی دیکھ لی آگے والے کے لیے بھی لفظ استعمال کر لے آپ ان کا کیا شریف دیکھا اب یہاں پر مولا علی کی کرامت بیان کر دیتے ہیں کیونکہ گفتگو تھی مولا علی کی فضال کے بارے میں تاریخِ تبریہ آپ کے سامنے حضرت علی کی شجاعت ابو رافع سے مروی ہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے مشرقین کے علم داروں کو تحت دیکھ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مشرقوں کی ایک اور جماعت پر پڑی آپ نے علی سے کہا کہ اس پر حملہ کرو انہوں نے حملہ کر کے اس جماعت کو منتشر کر دیا اور بنی عامر بن لوائے کے شہبہ بن مالک کو قتل کر دیا حضرت جبرایل علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یہ ہے ہمدردی یعنی مواسات آپ نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں جبرایل نے کہا اور میں آپ دونوں کا تیسرا ہوں نیس صحابہ نے یہ آواز بسنی لا سیف الا زلفقار لا فتا الا علی تلوار صرف زلفقار ہے اور جوان مرد صرف علی ہے کیا مراد بات بہت واضح ہے کہ جو بھاگ گئے بلکل جوان مرد نہیں تھے یہ جو انہوں نے پھر سیغہ استعمال کیا کہ مجھے کہنے دیں کہ عورت آ رہا ہے اور مرد جا رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہی مفہوم نکل رہا ہے کہ اور جوان مرد صرف علی ہے جوان مرد صرف علی ہے اس کے معنی کیا ہوئے باقی جو یہ وہ مرد نہیں ہیں اب آپ ان کے لئے سیغہ مذکر کا استعمال کرتے رہیں لیکن جب یہ ندہ آگئی اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے لا فتہ الا علی یعنی دوسرے جو ہیں وہ مرد واقعی نہیں ہیں اب آپ ان کے لئے لفظیں مذکر استعمال کرتے رہیں سیغہ مذکر کا استعمال کرتے رہیں لیکن وہ ہیں عورتیں اور وہ جو عورت آئی ایک صحابی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لئے واقعا انہوں نے مردانہ کام کیا ایسی وجہ سے بعض دفع خواتین کو کہا جاتا ہے کہ مرد مارنی خاتون شیر دل خاتون اور ایسے مردوں کے لئے کہا جاتا ہے بزدل اور نہ مرد اور نہ جوان دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو توفیق اطاف فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل بیت کو پہچانے اور یہ جو بخص کا محول ہے خصوصاً اہل حدیث میں دیوبندیوں میں اور حتی اب بریلویوں میں بھی کہ اہل بیت کے فضائل کو چھپا رہے ہیں ان کے فضائل کو نہ چھپائیں شیعوں کے بغض میں اپنے رسول کی اولاد سے دشمنی نہ کریں آپ اگر اپنے آپ کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں تو آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا زیادہ دفع کرنا چاہئے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّحِرِينَ